اچھے جی آپ سب لوگوں کو اپنے چلے پہ خوشحام دید میرا نام سویل عبدالی بات ہو رہی ہے ہیلتھ کے اوپر آج کل کافی ویڈیو بنا رہا ہوں میں کہ آج کل کے ہیلتھ اور آنے والے بڑھاپے کے لیے کس طرح سے اس کو مینٹن کیا جائے صحیح طرح سے ابھی رکھیں گے تو بڑھاپے میں آپ کا فائدہ ہوگا تو اب میں نے کیونکہ لیٹلی شروع کیا ہے ان ٹاپکس کو پڑھا جہاں پر کہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ بیماریاں جو کہ پروگریسیو بیماریاں کلاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ بس اب تو ایک دفعہ لگ گئی تو اب تو اس کا کوئی علاج اس طرح سے نہیں ہے کہ ختم ہو جائے گی بلکہ اب دباؤں کے ذریعے اس کو کنٹرل رکھا جائے گا تو ان بیماریاں پر میں ایک ایک کر کے بات کر رہا ہوں کہ آپ کو میں وہ بالی طریقے بتاؤں گا کہ ان کو کیسے ختم کیا جائے جڑ سے اس کا نہیں بتا رہا وہ ڈاکٹر بتا رہا ہے اس کو کنٹرل کیا جائے اس کو میں روک نہیں کہ کوئی آپ کو ایڈوائز نہیں دے رہا لیکن میں آپ کو والی ایڈوائز دے رہا ہوں جہاں پر کہ کیا آپ کریں کہ ان کو کوشش کر کے جڑ سے ختم کیا جائے کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں نئی رسیش کے ذریعے ایسی آئی ہیں جو کہ بہت سارے انفرشنیٹی ڈاکٹر حضرت کو ابھی نہیں پتا کہ جو ان کا خیال ہے جو ان کو بتائے گیا جو ان کا پڑھائے گیا آج سے دس پندرہ بیس تیس سال پہلے وہ اور آج کے زمانے میں کیا فرق ہو چکا ہے انہی بیماری کے بارے میں لیکن ابھی بھی فرماسیٹیکل کمپنی اور یا کمپنیز جو دواؤں کی بنانے کے کمپنیز ہیں ان کا اس میں انٹرسٹ نہیں ہے اس باتوں کا پھیلانے میں کیونکہ وہ والی طریقے ہیں جس میں کہ پیسہ نہیں لگتا بیماری ختم ہو جائے گی جڑ سے آپ کو پیسہ نہیں لگے گا دواؤ کے ذریعے بیماری ختم نہیں یہ ساری میرے ایڈوائز چل رہی ہے وہ خولیسٹک چل رہی ہے کہ لائف سٹائل اور فوڈ اور نیٹریشن اس میں انکلوڈیڈ ہے اس کے ذریعے میں ساری آپ کو بتاؤں گا تھوڑا سا محنت کرنے پڑتی ہے بغیر پیسے کے آپ کی صرف سوچ لگن محنت لیکن اس کے ذریعے اگر آپ کی جان چھٹ جائے ہمیشہ کے لئے کسی بیماری سے تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا میں نے پیشلی ٹاپک ایک ویڈیو بنائی تھی پیشلی ایک ابھی جا آپ نے پیشلی ویڈیو میں نہیں دیکھی ہے جو کہ عورتوں کے ٹاپکوں پڑتی ہے خالد خالد سے اس پہ تھوڑا سا میں آپ مزید اس ویڈیو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کیونکہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے کیونکہ بہت عورتیں اس کا شکار ہے انفرچنیٹلی وہ ہے پی سی او ایس یعنی کہ ایک طرح سے اوویرین سسٹ اس کا آسان الفاظ میں نام ہوتا ہے کافی ویسٹن ورلڈ میں بھی اور پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں بھی کافی عورتیں اس کا شکار ہے انفرچنیٹلی اس کے پر ایک دوہ تو میں نے بہت ساری لمبی ویڈیو بنا دی پہلی دفعہ اور بہت ساری چیزیں آپ کو رکنے کو کھا تو میں نے سوچا کہ اس کو ایک کنڈینس ورزن بنا کے دوں کہ کم از کام ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ چینج کریں اس سے آپ کو پورا امکان ہے کہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی اس پر آلم سے پی سی او ایس اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کو ہوئی ہوئی ہے عورتوں کو ہوتی ہے اور اس سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے لیکن یہ چھوٹ پانچ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو کرنی تو لازم ہی ہیں ایک اگر ہو سکے اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں کہ میرا ٹیسٹ ایک ہو کر والی آ جائے انسولین کا فیسٹنگ کے دوران یعنی کہ جس میں آپ کو رات کو بارہ و تیرہ گھنٹے کوئی چیز نہ کھائیں نہ پییں اور صبح کو جا کے انسولین کا ٹیسٹ کروا لیں کہ کیا لیول ہے انسولین کا بغیر کسی کھائی پیئے بارہ و تیرہ گھنٹے ضروری ہے بلکل اس میں کوئی جننٹی نہیں ماننی تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا ڈاکٹر کو بھی اندازہ ہو جانا چاہیے اور آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کا نمبر فیسٹنگ کے دوران چھے سات وغیرہ ہے تو آپ صحیح جا رہے ہیں اگر آٹھ نو ہے تو رسک ہے نو سے اوپر ہے تو اور زیادہ رسک ہے تو پھر یہ بیماری کا ایک طرح سے کنیکشن بنتا ہے کہ اگر آپ انسولینس آپ کا ہائی چل رہا ہے تو یہ بیماری آپ کے اندر آسانی سے آ سکتی ہے تو اس کے لئے کیا علاج کرنا چاہیے اس کے بارے بات ہو رہی ہے ساری ساری اس ویڈیوز کے اندر تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو سارے کارپس جو ہیں وہ روکنے نہیں وہ اس میں تو کوئی میں آپ کو روم دے ہی نہیں سکتا کہ آپ اچھا یہ کر لیں چاہو کر لیں ٹھیک ہے روکنے سے مطلب یہ نہیں کہ اوورنائٹ روک دیں لیکن اس کو کم کرنا شروع کریں ڈبلوٹی کو روٹی کو چاول کو یہ تین چیزیں دمین ہیں اس کے علاوہ اگر آپ بہت زیادہ بھار سے سموز سے ہموز سے اور تلی تلائی چیزیں کھاتے ہیں ان سب کو آپ کو بند کرنا ہے کی ایف سی کے شکل نہیں دیکھنی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو کم سے کم سے کم کرتے کرتے ہیں یہاں تک پہنچ جائیں کہ ان کو آپ بند کر دیں اب اس کی جگہ سبسٹیٹوٹ کیا ہوگا فرزامپل ناشتے میں آپ ڈبلوٹی کھاتے ہیں چاول کھاتے ہیں یا چاول دینے روٹی کھاتے ہیں یا ڈبلوٹی کھاتے ہیں تو اس کو آپ بند کریں اور اس کے جگہ کوشش کریں کہ آپ یوگرٹ جو دہی ہوتا ہے وہ لے کے آئے اور اس کو آپ چینی بھی نہیں ڈالنی ایسے ہی نمک سورا سے ڈالنے کا آپ مرضی ہے لیکن اس کے بغیر بھی آدھر ڈالنے کھانے کی بغیر چینی کے وہ ہے جو اس کے اندر پروٹین بھی ہے فیلنگ بھی اس کے علاوہ انڈے اس میں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ زردی نکالیں سفیدی نکالیں بلکہ پورا انڈا اگر آپ اوبال کے کھا سکتے ہیں وہ سب سے اچھی سچیشن ہے ورنہ یہ کہ اگر آپ کو تھلکی کھانا ہے تو کم سے کم تیل میں اور تیل بھی وہ میں نے بتا چکا وہ دوبارہ بتاؤں گا تو کم سے کم تیل میں آپ اس کو انڈے کو بنائیں اور اس میں آپ سبزیاں ویجیٹیبلز مختلف قسم کی ایڈ کریں تاکہ وہ آپ کو جب کھائیں تو آپ کو لگے کہ ہاں کچھ ہے اگر آپ نے انڈا پھینٹ کے بنانا ہے آمیلیٹو کھا رہا وہ نہ اگر اوبال کے بنانا ہے تو دو یا تین انڈے آپ آرام سے کھا سکتے ہیں جو کہ آپ کو فیل کریں گا دہی کے ساتھ چمچے کے ساتھ تاکہ آپ کو لگے کہ آپ کو جسم پھر گیا ہے تو یہ ایک طریقہ ہو گیا ہے آپ کا ناشتے کا میں اس میں جو میرا علاج چل رہا ہے اس کے بارے میں اس میں دوپیر کا کھانا آپ نے کوشش کر کے نئی کھانا کا کھانا بھی ہے تو چکن کو صرف اور صرف روست کے آواز اس سے تکہ ہوتا ہے اس طرح کے اس چکن کو آپ کھائیے اس میں کوئی روٹے وغیرہ چاول وغیرہ اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ آپ کا ہو جائے گا تقریباً لنچ اس میں آپ ویورائیٹی سی چینج کر سکتے ہیں تکہ یوں بنائیں جتنے کم تیل میں چکن کو بنا سکتے ہیں اور چکن کے ساتھ بھی مختلف ویجیٹیبلز وغیرہ اٹھنے کی تاکہ آپ کے پاس اچھی مقدار میں وولیوم میں اچھی چیز ملے آپ کو اور ڈینر میں بھی آپ کو جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا نہ کھائیں تو اچھا ہے لیکن کیونکہ ڈینر کا کھانا بڑا خطرناک ہوتا ہے کیونکہ ڈینر کے بعد سب سے زیادہ لوگ مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ لوگ وغیرہ نہیں کرتے صرف جا کے بیٹھ جاتے ہیں یا اس کے بعد سو جاتے ہیں تو ڈینر کو اگر آپ اسکیپ کر سکتے ہیں تو برشی بات ہے کوئی اگر آپ چھوٹی بوٹی سمودی وغیرہ بنا لیں کچھ پروٹین وغیرہ کی اور وہ اس سے گزارہ کریں میں آپ کو چلیں اگلی ویڈیو میں پورا پیلان بتاؤں گا کھانے کا تاکہ آپ کو اتنی زیادہ سوچ بچان نہ کرنے پڑے سارا زور یہ ہے کہ کارپس کو نکالیں کم کریں کم کریں کم کریں آپ نے نکال دیں یہ آپ کے کیور ہو گئی ہے پی سی او اس کی دوسری یہ ہے کہ آپ نے چھینے بلکل کم سے کم اگر وہ بھی آپ کو بہت بڑی لد پڑی ہوئی اس کو بھی کم سے کم سے کم کرتے کرتے اس کو بھی آپ نے ختم کر دینا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے بہت ضروری آپ کے لیے عورتوں کے لیے کہ وہ ویٹ ٹریننگ کلاتی ہے جس میں کہ وزن کے ذریعے ڈمبلز ہوں کچھ چیز ہو پلیٹس ہوں یا بینڈس ہوں ان کے ذریعے ورزے شروع کریں کارڈیو کی بات میں نہیں کرتا کارڈیو کرنا ٹھیک ہے وہ ضرور کریں سوڑی بہت ٹریڈ میلی یا واک وغیرہ واک تو میں کبھی منانی کرتا لیکن آپ نے ایٹ کرنا ہے اپنی لائف میں کم از کم چار دن یا تین دن تو مینیموم گھر پہ بشک کریں لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ نے ویٹ کے ذریعے اپنے مسلس بل کرنے ہیں اس کے میں پوری روجوہ ساری پیچھلی ویڈیو منا چکا بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کیا آپ نے کرنی ہے تو آپ نے کارپس نکالنے ہیں چینی ختم کرنی ہے اور ویٹ ٹریننگ کرنی ایک بات تو یہ ہوگی اس کے بعد اوئلز بغیرہ جو ہیں آپ کے جو محاملات ہیں آپ کے جو اس طرح کے اوئل یوز کرتے ہیں وہ سارے اوئلز نکالتے ہیں سارے ویجیٹیبل سن فلاور سید اور یہ اور وہ آپ کو تین قسم اوئلز پرمیشن دیرہا میں حجز کرنے کی مہنگے ہیں لیکن سید کے لئے سب چیزیں لگا ہوا ہیں کیونکہ اگر آپ کے سید خراب ہوگی تو بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اور اس کے ویسے یہ تین اوئل ہیں لیکن وہ بھی کم یہ نہیں کہ سمجھ لیں کہ آپ تو آگے تو خوب کرنا ہے کم اوئل وہ بھی لیکن یہ کہ یہ تین اوئل میں سے جو بھی آپ سیلٹ کریں معلومات کریں دیکھیں کونسے ٹیسٹ آپ کو بسن آرہ پکانے کے لیے انڈے بنانے کے لیے کسی بھی کام کے لیے وہ یہی تین اوئل ہیں جو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اسمار کرنے آخری چیز میں نے سے پہلے بہت ساری چیز بتایا ہے آخری چیز بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو اپنی زندگی سے جس حد تک بھی ہو سکے اپنے آخری چیز ایک اور چیز بھی ہے وہ یہ کہ سٹریس کو منیمائز کرنا ہے اس کے لیے میں نے دو جملہ کو یہ رٹوائے ہیں اگر آپ نے رٹے نہیں تو رٹ لیجئے جانے دو کوئی بات نہیں یہ دو چیزیں مسلسل گرزان کرتے ہیں دماغ میں چلاتے ہیں لکھ کے لگا دیں گاڑی میں گھر میں کمرے میں ہم ہمیں غصہ نہ کریں جتنا غصہ کریں گے اتنی سٹریس بڑے گی اتنی سٹریس بڑے گی اتنی ہی یہ مسائل جو ہیں آپ کے پی سی ایس کے وہ بھی فلیر اپ کرتے رہیں گے یعنی بڑھتے رہیں گے آخری چیز بتائی تھی میں نے ابھی بتا رہا ہوں شاید بتائی تھی ضروری ہے کیونکہ جتنا آپ کی بڑی ریلیکس کرے گی اتنا آپ کے مسائل کم ہوں گے اگر آپ کو میڈیٹیشن کرنا آتی ہے تو میڈیٹیشن کریں اگر آپ کو یوگا کرنا آتا ہے تو یوگا کریں نہیں آتا ہے تو دونوں چیزیں سیکھیں یوٹیوب بہت انفرمیشن ہے میڈیٹیشن اور یوگا یہ آپ کو سٹریس سے ریلیز کرے گی اور آپ کے مسائل کو بھی کم کرے گی تو میں نے کہا آپ کو ایک چھوٹا ساری کیپ دے دوں کہ ایک سمال ورشن کہ پی سی ایس کو ختم کرنے کے لیے اور یہ ختم کرے گا یہ آپ یقین رکھئے کہ پی سی ایس کے معاملات کو ختم کرے گا یہ نہیں کہ یہ آپ نے کتب ختم ہو گیا تھا آپ آپ پیش لیں پرانے روٹن کبر یہ آپ کا بن گیا ہے لائف اسٹائل ہمیشہ کے لیے دوائیں نہیں ہیں اس کے اندر پینٹ سافرنگ نہیں ہے لیکن آپ کے مسائل چھوٹ جائیں گے زندگی نارمل کافیے تک ہو جائے گی اور اس کا آپ انجوائی کیجئے لیکن اس کے لیے لائف اسٹائل اور فوڈ اور نیوٹریشن کبر آپ کو ساری تفجیہ دینی ہے تو یہ میں نے چھوٹی سے ویڈیو بنا دی آپ کے لیے تاکہ آپ کو جو لوگوں کو میں نے بہت نبی پچھلی بنا دی بہت ساری چیز ہٹوا دی تھی چلیں ساری چیز نہیں ہڑا سکتے لیکن ان چیزوں کبر آپ نے فوکس کرنا لیوں گے پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ